اعوذ باللہ من الشیطان الزین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الزین الرحمن الرحیم او اہل بیتہی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بات فقط قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حازہ حسین فارفو ہو وانسرو ہو پیغمبر اسلام کا یہ ارشاد حازہ حسین یہ میرا حسین ہے فارفو ہو اس کو پہچانو وانسرو ہو اور اس کی مدد کرو یہ پیغمبر نے کب الفاظ اپنی زبان مبارک پر جاری فرمائے تو وہ واقعہ آپ حضرات کے سامنے ہے کہ جب پیغمبر اسلام مسجد میں ممبر پر خودواف آرمارے ہیں تو امام حسین مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور ان کی قبع کچھ پیر میں الہشتی ہے تو امام حسین امام حسین کو وہاں سے لینے کے لیے پیغمبر جاتے ہیں اور پھر امام حسین کو لے کر ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں جب ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں تب فرماتے ہیں کہ حازہ حسین فارفو ونفرو یہ میرا حسین ہے اس کو پہچانو اور اس کی مدد آپ لوگوں نے بات سنی لیکن اس کی اندر ایک گہرائی ہے جو لفظ حازہ کے ذریعے سے آپ کی سمجھ میں آئے گی دیکھئے بات جوڑی جو جاتی ہے وہ وہیں سے جوڑی جائے گی جہاں سے چھوڑی گئی اس بات پر آپ غور کیجئے پیغمبر مسجد میں ممبر پر خطبہ جو دے رہے تھے وہ کیا بات کر رہے تھے میں بہت چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ اگر میں بفرض محال کسی بچے کو اپنے اٹھانے جاؤں تو لازم ہے جب یہاں لے کی آؤں گا اس کو سمحال کے رو رہا ہوگا تو گفتگو وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے میں نے چھوڑی اب میں دورانے تقریر یہ نہیں کروں گا کہ اپنے اس بچے کے فضائل بیان کر لے لیکن پیغمبر نے کیا فرمایا پیغمبر نے فرمایا حازہ حسین ان فارف وغن سروحو اگر پیغمبر نماز کی بات کر رہے ہوتے تو وہ نماز کی بات نہیں سے شروع کر دیتے اگر احکام الہی کی بات ہوتی تو شروع کر دیتے روزے سے متعلق پفتگو ہو رہی تو شروع کر دیتے لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ امام حسین کے متعلق بیان فرما رہے تھے جب امام حسین آئے تو وہیں سے بات کو جوڑا کہ حازہ حسین یہی وہ حسین ہے فارف ہو اس کو پہشانوں کا انصر ہو اس کی مدد پیغمبر اسلام نے مختلف مقامات کے اوپر امام حسین کی عظمت کو اہل بیت کی عظمت کو پہشنوایا اور بدلایا لیکن اگر آپ غور کیجئے تو وہ کلمہ پڑھنے والے وہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کیا پیغمبر کی باتوں کو مان گئے میں اس لئے ایک بات کہتا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم سے جو ہر ایک کو ماننے اور تسلیم کرنے کی بات کی جاتی ہے کہ آپ ان کو بھی مانئے ان کو بھی مانئے ان کو بھی مانئے سب صحابہ ہیں ہم قسم قضاء کی پوری ہماری قوم اس سے زیادہ صحابہ کی عزت کرنے والے کوئی نہیں ہیں یہ سب صحابیت کی عزت کرنے والے ہیں لیکن ایک ایسا موقع ہے جہاں پہچان کی ضرورت ہے کہ صحابی ہے قوم اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور اس کو پہچاننے کا بہترین موقع آپ کے سامنے میں بیان کیے دیتا ہوں اس موقع کو پہچانیے کیسے پہچانیے ہیں ایک مرحلہ آپ کے سامنے مسلمانوں سے پوچھئے اگر تمہاری محلے کی مسجد کا مولوی دنیا سے گزر جائے تو تم اس کے جنازے میں شریف ہوگے یا نہیں ہوگے ہر نماز پڑھنے والا کہے گا کہ اگر ہمارے محلے کی مسجد کا مولوی گزر گیا تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کے جنازے میں شریف ہو کیونکہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو یہی میں بتلانا چاہتا ہوں کہ مسلمان مولوی کے جنازے میں شریف ہو جاتا ہے جو نماز پڑھتا ہے وہ کون سا صحابی تھا جو کلمہ پڑھتا تھا لیکن رسول کے جنازے میں شریف نہیں ہوگا بھئی رسول کے جنازے میں اسی لیے کہتا ہوں کہ رسول کے جنازے میں پتا چل گیا کہ کون صحابی ہے کون منافق ہے جو جنازے میں شریف ہو گیا وہ صحابی ہے جو غیر حاضر راب منافق ہے اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم پہچانے ہیں ہر ایک کی بات نہیں کرتی کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ واقعے کربلا کیا ہے ایک ایک جملے کے اوپر آپ غور کیجئے گا کیونکہ تقریر کا مقام ہے تفصیل سے گفتگو نہیں کرنا بات وہ کربلا کی جنگ کیا تھی تاریخ میں لکھا گیا دو شہزادوں کی جنگ تھی کون دو شہزادے تھے کہا ایک محمد کا نواسہ دوسرا ابو سفیان کا پوتا میں کہنا چاہتا ہوں ذرا سا کر دیکھو محمد کس کو اب حسین کس کی وراثت لے کی آئے ہیں ابو سفیان کس کی وراثت لے کی آیا ہے حسین کی آبا وجدات کون ہے اور ابو سفیان کی آبا وجدات کون ہے شکر کریے آٹھ ہجری میں کس پر فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والا اس کے اسلام پر زور دیا جاتا ہے کہ دیکھئے یہ مسلمان ہے یہ مسلمان ہے یہ مسلمان ہے پوری مورقین کی قوت لگی ہوئی ہے کہ ان کے اسلام کو دیکھئے اسلام قبول دیا کب کیا بدر میں جب ہار گئے تب کیا شبِ حضرت میں جب ناکام ہوئے تب اس کے بعد احد میں ناکام ہوئے خیبر و خندق ہر مقام پہ جب ناکام ہوئے تب اس کے بعد اسلام کو قبول کیا دو جملے ہیں ان کو آپ کہو کر دیئے گا پورے مورقین نے پوری تاریخ کو سمیٹ کر کہہ رہا ہوں سارے مورقین نے قلم توڑے دو جملے لکھنے کے لئے ایک جملہ یہ لکھا کہ جناب والا ابو صفیان مسلمان تھا دوسرا جملہ یہ لکھا کہ ابو طالب کافر تھا بھئی یہ دو جملے بس لکھے گئے اور اسی بسارہ زور ہے کہ یہ مسلمان تھے یہ کافر تھے غور کر کے بتاؤ کہ ابو صفیان نے اسلام کو کیا دیا اور ابو طالب نے اسلام کو کیا دیا ابو صفیان نے اسلام کو ماویہ جیسا بیٹا دیا یزید جیسا پوتا دیا اور ابو طالب نے اسلام کو علی جیسا بیٹا دیا اور حسنہ انجائے سیپ ہوتے تھے ہر دور میں مخالفت کرنے والے ملیں گے سمجھ گئے ہم مائک کے اوپر کہتے ہیں مائک کے اوپر اس بات کو کہتے ہیں کہ جس کو بھی یزید کو رضی اللہ کہنا ہے کہے ہم کو کوئی ادراز نہیں ہے لیکن جس طریقے سے ہم مائک پہ آگے حسین کیا تذکرہ کر کے بتاتے ہیں ہم حسینی ہیں اسی طرح تم بھی تو آؤ مائک پہ اور بولو ہم یزیدی ہیں بھئی بولو ہم مائک پہ ہم یزیدی ہیں بھئی جو جس کا پہ روی کر رہا ہے ایک بات بتائیے یہ یزید کو رضی اللہ کہا گیا آپ کی نگاہ میں کیسا ہو بہت گہرا جملہ ہے کہ آپ سب کے لیے ہیں یزید کو رضی اللہ کہے کر رضی اللہ کی کیٹیگری مشکوک ہو گئی اب ہم ہر رضی اللہ کو چیک کریں گے کہ کون یزید کی طرح شرابی ہے کون یزید کی طرح جواری ہے پہلے کردار چیک ہوگا اس لیے یزید کی بات کرنا اور خود یزید نے شام کے دربار میں بیٹھ کے کیا کہا یزید کی حمایت کرنے والوں خود یزید کے فقریں سنو اس نے کیا کہا جب یہ قابلہ پہنچا کیا کہا کہ آج بدر کا بدلہ ہو گیا اس کا مطلب کربلہ کی جو جنگ تھی وہ بدر کا انتقام تھی اب بدر میں کون کون تھا کس کس کی جنگ تھی کربلہ میں کس کس کی جنگ تھی اگر بدر میں حسین ایک طرف رسول تھے اور دوسری طرف ابو سفیان تھا تو بھی کربلہ میں بھی ایک طرف رسول کی وراثت لیے ہوئے حسین تھے اور دوسری طرف ابو سفیان کی وراثت لیے ہوئے یزیدی تھے حضرداروں بہت اہم مندل ہے ولایت یہ اسی کا کمال ہے جب منصب ولایت ملا تھا تو اب لازم تھا کہ اب یزید جیسا فاسق و فاجر اُتھے اسلام کو مسخ کرنے کے لیے تو اب ولایت اُتھے اس کو بچانے کے لیے صحابی تھے لیکن راہ فرار اختیار کر گئے ولایت تھی جس نے یزید کے سامنے خیام کیا کون اُتھا مظلوم کربلہ حضرتِ سید الشہدہ حضرداروں امام حسین کے لیے آسان نہیں تھا مدینہ کو چھونا تھی آپ کو معلوم ہے امام حسین نے کس طریقے کتنی ماں سے محبت کرتے تھی امام حسین کتنی محبت کرتے تھی اپنی ماں سے وہ تو آپ کو اس وقت نظر آیا ہوگا کہ جب شہزادی دو عالم کے جنازے تو رکھا گیا بند کفن توڑ کے ہاتھوں کو پھیلا دیا تھا حسین کو سینے سے لگا لیا حضرداروں تم نے بڑی آسانی سے یہ جملہ سن لیتے ہونا کہ حسین مدینہ سے چلے امام کو خداحافظ کا امام جا رہے خداحافظ کیا بھی دل کی کیفیت کو لے کر سوچا کہ جب حسین نے کہا کہ امام جا رہے تو ماں پر کیا گزری ہوگی وہ بیٹا جو روز ماں کی قبر کے پاس جا کے ماں سے میرے گفتگو ہوتا تھا کیا عالم رہا ہوگا کیا انداز رہا ہوگا کسی بھی ذاکر نے اس جملے کے علاوہ نہیں جملہ استعمال کیا کہ جب حسین جانے لگے کہ امام جا رہے ہیں خداحافظ کل سے چراغ نہیں جلا سکنگا بس اس کے بعد ختم ہوگی ازاداران امام مظلوم ذرا قور کر کے بتاؤ کہ جب حسین گئے ہوں گے تو کس طریقے سے ماں سے رخصت ہوگی کس طریقے سے ماں کو رازی کیا ہوگا امام آپ کے بغیر مجھے چین نہیں آتا ہے اے امام میں روز آپ کی قبر کے پاس آتا ہوں بیٹھتا ہوں کچھ وقت ہم کو سکون ملتا ہے امام ہم مدینے جا رہے ہیں اے امام ہم مدینے سے جا رہے ہیں اے امام ہم اپنے وعدے کے لیے جا رہے ہیں امام آپ بھی میرے ساتھ چلئے ازاداران امام مظلوم میں دو تین جملے آپ کے سامنے نفسیاتی بیان کرنا چاہتا ہوں میں مسائب پڑھوں گا بہت اجمینہم سے مسائب پڑھوں گا کیونکہ اس ماں کی تمنہ صرف ایک ہے بابا روئے گا کہو اس غریب ماں کو صرف آنسو چاہیے ہیں اور کچھ نہیں چاہیے ہیں ارے یہی تو بی بی نے کہا تھا قبر بابا میرے بچے کا ماتم کون کرے گا ارے شہزادی دیکھئے یہ بچے کا ماتم کرنے والے اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پورا سلسلہ چلا ہے اپنی تھکان کو بھلا دیا اپنے پیروں سے جوتے اب کسی کو کھانے کی فکر نہیں ہر ایک اس ماں کی تمنہ کا پورا کر رہا جو ماں نے رسول سے کہا ازاداروں بچھڑا اور اس کو بہت اتمنان سے مسائب سنیں انشاءاللہ مسائب پڑھوں دیکھئے جو لوگ زیارت کرنے گئے ہیں کربلا، نجاب، مشاد، سیریا، شاہ وہ میری بات کی تاہیت کریں گے ایک ایک شخص میری بات کی تاہیت کریں گے جب میں بھی گیا ہوں الحمدللہ بچہ سو دفعہ شرف حاصل ہوا گیا وہاں جب آپ لوگ زیارت کرتے ہیں آخری اب آپ کے خافلے سالار نے کہا کہ اب زیارت کر کے آئیے واپس ائرپورٹ چلنا ہے نفسیاتی جملہ ہے حضر داروں کیونکہ نفسیاتی جملے سے آنکھوں میں آسو آتا ہے سمجھ گئے روایتیں سب ماشاءاللہ سے آپ لوگوں سے سنی ہوئیے جو جو گیا جب آپ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ بس رخصت ہو کے آئیے تم بتاؤ کیسے رخصت ہوتی ہے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو اور بتاؤ کیسے رخصت ہوتی ہے حضر داروں میں بھی گیا ہوں میں نے بھی جب جاتا ہوں کہ اب جا رہا ہوں اب آپ سے زیارت کرتا ہوں مل مل کے دیکھتا ہوں مولا پھر بلائیے گا آقا پھر بلائیے گا آقا دوبارہ آنا ہو مل کے مل کے دیکھتا ہوں کہ پتہ نہیں آنا ہو دعا کرتا رہتا ہوں مولا پھر آنا نصیب ہو مولا دوبارہ آؤں اب تم تصور کرو جب حسین مدینے سے جا رہتے تو حسین کو تو معلوم تھا اب دوبارہ مدینے نہیں آئے یہ مل مل کے دیکھتے ہوں گے امہ خدا حافظ اے امہ جا رہے اور بیٹے کی پیچھائیں دیکھیں ماں مدینے میں نہ رکھی خافلے کے پیچھے پیچھے آئے میرا حسین آئے میرا حسین آئے میرا حسین ازاداران امام مظلوم شہزادی مدینے سے مکہ ماں اتنی بڑی تعداد میں عورتیں بیٹھینا میں ان کو مخاطب کر کے کہنا ہوں قواتین کو خاص کر ماں کو اپنے بیٹے کا بڑا خیال رہتا ہوں چاہتا باپ بھی ہے لیکن ماں کو بڑا خیال رہتا ہے میں تو سمجھتا ہوں ماں اپنے بیٹے کی خیال کی خاطر آگئی ہوں گی کہ میرا بیٹا سب کو زانو دے گا جب بھی کوئی گھوڑے سے گرے گا اس کو زانو دے گا لیکن جب میرا گھوڑا زین سے زمین کی طرف چلے گا تو اس کے لیے بھی تو کوئی زانو ہو تاکہ میرے بیٹے کو بھی زانو مل جائے بس اسی غریب ہے غریب ماں آگئی اے میرے لالو زین تم سب کو زانو دینا تمہاری ماں تم کو زانو دے جزاکماللہ جب آنکھوں میں آنسو ہونا تو بی بی سے دعا کرتے رہا کیجئے بی بی ہمیں رونے کی خوت ہے اللہ رحمت نازل کرے ان حقوں پر جن کی حقوں میں غم امام حسین محاسو آتے ہیں دعا کرتے رہا کیجئے اپنی دعائیں بھی مانگئے اور عزاداری اور گریہ کے لیے بھی دعا کرتے رہا بس امام حسین امام حسین زین زمین کی طرف تشریف ایک جملہ شہزادی سکینہ کا بیان کرنے پوری نہیں چونکہ ابھی آگے بھی مسائل بیان بھی جب امام حسین شہید ہوئے تو وفادار گھوڑے نے اپنے چہرے میں خون لگایا ایک چار سال کی بچی ہے چھوٹی چھوٹی چار سال کی بچی اس کا ایک جملہ بیان کرنا ہے اس کو سمجھ رونے کے لیے کافی ہے پوری زندگی پوری زندگی رونے کے لیے کافی ہے چار سال کی چھوٹی بچی وہ وفادار گھوڑا در خیمہ پہ پہنچا جب در خیمہ پہ پہنچا آواز بلنگ کی سکینہ دوڑتی ہی باہر آگے گھوڑے کو دیکھا پیٹ خالی ہے باگے کٹی ہوئی ہے گھوڑے سے مقاتب ہوئی ہے میرے بابا کے وفادار گھوڑے ہیں تری پیٹ خالی ہے باگے کٹی ہیں میرا بابا شہید ہو گیا ہم کو معلوم ہے میرا بابا شہید ہو گیا ہم کو معلوم ہے لیکن بابا کے وفادار گھوڑے اتنا بتاتے میرا بابا تین دن کا بے آزادہ ارے خنجر چلانے سے پہلے کسی نے میرا بابا کو مانی دیا تھا عزادارو سکینہ کا یہ جملہ ایک چار سال کی بچی جزاکناللہ کیا حالم ہوا ہوگا حاضر بارو شہیزادی سکینہ کس طریقے سے اب اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب خیمیں لوٹے جانے لگے اور خیمیں لوٹ رہے ہیں اور اس کے بعد آگ لگائی جا رہی ہے چادر اچھنی جا رہی ہیں سب بیمیاں خیموں سے ایک خیمے سے دوسرے خیمے دوسرے خیموں سے دوسرے خیمے میں ہوتی ہوئی اب پہنچیں سید سجاد کے خیمے میں آپ لوگ سنتے ہیں نا کہ شہیزادی سکینہ کا کرتہ جلا تھا کبھی اس کا ریزن تلاش کیا کیسے جل گیا تھا آج سن لیجئے آپ سب بیمیاں جناب زین الابدین کے خیمے میں پہنچیں جب خیمے میں پہنچیں تو اس کے بعد شہیزادی زین اب نے سید سجاد سے کہا اے سید سجاد چادریں چھن گئیں خیموں میں آگ لگا دی گئیں یہ بتاؤ خیموں میں جل کے جان دے دیں یا خیموں سے باہر میں گئیں تو سید امام سجد سجاد علیہ السلام نے فرمایا روپی اممہ اپنے بالوں سے چہرے کو چھپا لیجئے اور خیموں سے باہر نکل جائے خیموں سے باہر نکل جائے بی بیوں نے بالوں سے چہرے کو چھپایا خیموں سے باہر نکل جب خیموں سے باہر نکلے جب خیموں سے باہر نکلے اس کے بعد سید سجاد کی نگاہ پڑھی ایک کونے میں شہیزادی سکینہ کھڑی ہوئی نہ سید سجاد نے کہا سکینہ تم باہر نہیں نکلی کہا بھائیہ آپ نے فرمایا تھا کہ بالوں سے چیرے چھپا لینا بھائیہ میرے بال اتنے بڑے نہیں ہیں میں اپنے چیرے سے چھپاؤں ازادہ رخمے میں آگے لگئی سکینہ کیا گردہ جل گئی اس کے بعد حمید ابن مسلم کہتا پھر شہزادی سکینہ کا جملہ حمید ابن مسلم کہتا کہ میں نے دیکھا ایک کم سن بچی تھی اس کے کرتے میں آگ لگی تھی میں اس کے پیچھے بڑھا کہ اس کی آگ کو بجھا دے بچی ڈری ہوئی تھی بچی سہمی ہوئی تھی بچی نے سوچا کہ یہ بھی کچھ ظلم کرنے کے لیے آرہا ہے بچی آگے بھاگی میں اس کے پیچھے تھا اس کے بعد میں نے کہا کیا وہ بچی ٹھوکر کھا کے گری میں نے اس کے دامن کی آگ کو بجھایا جب آگ کو بجھایا تو بچی نے اس کو مجھے اپنا ہمدرد پایا تو بچی نے مجھ سے ایک جملہ کہا کیا لکھتا ہے وہ کہتے ہیں اے شیخ ہمارے ہاتھ نہ لگانا ہم علی و فاطمہ کی پوتی ہیں اس کے بعد کہ شیخ ہم کو نجف کا راستہ بتا دے اس نے کہا نجف کہا جائیے گا کہ نجف میں جا کے دادا سے شکایت کروں گی اے دادا میرے بابا کو شہید کر دیا میری چادروں کو چھین لیا جزاکم اللہ حاضر داران امام وزلو وہ مصیبت کی مندل وہ مصیبت کا مقام کہ جہاں ایک مرحلے سے دوسرا مرحلہ کیا عالم شام غریبہ نمدار ہوئی شام غریبہ کیا عالم شام غریبہ کا کیا انداز ہے ایک جلے ہوئے ادھا ٹونٹا ہوا نیزا جناب زینب لیا ہوئے دیکھتی ہیں سکینہ نظر نہیں آتی بس حضر دارو اشارے کر کر کے بات آگے پڑھنا ہو کیونکہ مسائب کی منزل ہے حضر دارو وہ آگے پڑھیں جناب امم کلسون کے پاس آئیں کا بہن امم کلسون سکینہ نظر نہیں آتی دونوں پہنوں نے مل کر میدان میں ڈھونڈا شروع کیا اس کے بعد دیکھا کہ ایک لاشا ہے اس کے پاس پیروں کے پاس یا سینے کے پاس کیونکہ نہ پیروں پر نہ سر پر سینے پر سر رکھنے کی جگہ نہیں تھی تیر اتنے تھی سو رہی ہے جناب زینب سکینہ کے اوپر ہاتھ رکھتی ہیں کندے پر کہتی ہیں بیٹی سکینہ بیٹی سکینہ یہاں کہاں سو رہی ہے سکینہ نے آگ کو لیا کہا تم یہاں کیسے سو رہی ہے کہا پھوپی اممہ مجھ کو نیند نہیں آ رہی تھی مجھے بابا کا سینہ نہ ملا مجھے نیند نہیں آئی میں بابا کو پکارتی ہوئی مقتل میں آئی اے بابا کہاں ہے مجھے سو نہ آئے یا تم نے پہچانا کیسے کہا پھوپی اممہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی بنئیہ بنئیہ یا سکینہ میں سمجھ گئی ہے میرے بابا ہے ہاں زدارو گیارہ محرم کو یہ قابلہ چلا کس انناس سے قابلہ چلا کس شان و شوقت سے قابلہ چلا تم کو احساس ہے کہے محرم کو قابلہ آیا تھا احساس کر کے سوچو کہے محرم کو قابلہ آیا تھا دو محرم کو قابلہ آیا تھا گیارہ محرم کو کہے دن قیام کیا صرف نو دن کہ نو دن اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ دو محرم کے واقعات بھول گئی ہوں گے سب ازادارو جب اہلِ حرم گیارہ محرم کو سوار ہو رہے تھے تو کیا لیلالی علی اکبر کو نہیں پکارا ہوگا علی اکبر جب دو محرم کو آئے تھے تو تم نے سہارا دیا تھا فروانِ قاسم کو نہ پکارا ہوگا کہ جب دو محرم کو آئے تھے تو تم نے سہارا دیا ہوگا ارے اہلِ حرم نے ایک ایک لال کو پکارا ہوگا کہ جب کربلا میں آئے تھے تو کیا شان و شوقت تھی اب کربلا سے جا رہے ہیں لدہ ہوا خوابنا جزاکم اللہ ہاں چلنے لگے کربلا سے کس انداز سے چلے کس شان کے ساتھ چلے کس جلال کے ساتھ چلے کس طریقے سے چلے ازاداروں یا پسار ساتھ اور شمر نے کوئی ظلم کم نہ ہونے دیا آواز دی ان کو شہدہ کے لاشوں کے درمیان سے لے کر جاؤ ازاداروں جب قافلہ شہدہ کے لاشوں کے درمیان سے نکلا طرح غور کر کے بتاؤ جب لیلہ نے اکبر کے لاشے کو دیکھا ہوگا فروان قاسم کے لاشے کو دیکھا ہوگا زینب نے حسین کے لاشے کیا گزری ہوگی کیسے کیسے رخصت ہوئے ہیں اس کے بعد کوفہ کی منزل کوفہ کے بعد شام کی منزل ازاداروں ساری منزلیں تیہ کرتے ہوئے وہ منزل آگئی کہ سب قید کون شام میں قید ہیں جہاں نہ چھت ہے نہ سایہ ہے دن کی تھوپی انہی کے اوپر ہے اور رات کی اوس بھی انہی کے اوپر ہے ازاداران ایمان وظلوم شہزادی سکینہ کس طریقے سے اپنے تھوپی کے زانوں پر بیٹھی ہیں دیکھتی ہیں پرندے ادھر ہی آتے ہیں صبح شام کو لوڑ جاتے ہیں پھوپی سے ایک سوال کرتی پھوپی اممہ یہ صبح ادھر جاتی ہیں شام کو ادھر جا رہے ہیں چاہنے والی پھوپی نے کیا جملہ کہا تم سب کو معلوم ہے کائی اپنے گھر واپس جا رہے ہیں سکینہ نے کیا جملہ پھوپی اممہ ہم کب اپنے گھر جائیں گے پھوپی اممہ ہم کب اپنے گھر جائیں گے اے ازاداروں ارہ جس بچی کی تمنا تھی وطن واپس جانے گی وہی قید قانے میں ایسا قید ہوئے کہ قید قانے سے نکل نہ سکیں قید قانے میں قید ہو گئی قید قانے سے نکل بہت تصور و احساس کی منزل میں ہیں ازاداران امام مظلوم قید قانے سے جب رہائی کا حکم ہوا رہائی کا حکم ہوا تم بتاؤ کہ سب نے کیا کیا ہو جب بی بیوں کی چادر آئی ہے یہ رباب تمہاری چادر یہ کلسون تمہاری چادر یہ لیلہ تمہاری چادر چادریں سب کو بٹ گئیں گی اور جب سکینہ کی چادر بچی ہوگی ازاداران امام مظلوم اہل حرم میں کورا مجھوہ مجھوہ ہوگا سکینہ کی چادر بچ گئیں گی جب بی بیاں ازاداروں نفسیاتی جملہ ہے کتاب میں نہیں جب سب اہل حرم اس قید خانے سے نکل رہے ہوں گے تو مل کر دیکھا ہوگا خبر سکینہ کو سب کے اوپر کیا گزری ہوگی جس کو سب سے زیادہ تمنا دی وہی قید خانے میں رہ گئی اہل حرم نے خبر سکینہ کو گھیر لیا ہوگا اٹھو سکینہ اٹھو ارے وطلبہ بسجر ازاداروں جناب زینب نے دیکھا جناب زینب نے دیکھا ایک بی بی ہے جو قبر سکینہ کے پاس سے نہ ہوتھی جناب زینب ان کے پاس آئی اب جو دیکھا ربا بیٹھی تھی جناب ربا کہ بھا بھی چلئے کہ شہزادی آپ کہاں جا رہی ہیں کہ مدینے کہ مدینے میں آپ کا کون ہے کہ آپ کا شوہر مدینے میں ہے نا لیکن یہ بتائیے ہم مدینے کس کے لئے جائے میرا وارث اور ازغر کربلا میں رہ گیا میری سکینہ شاہ میں جزاکم اللہ حاضر داروں اب وہ منزل آئی وہ منزل آئی کہ تبرکہ جناب زینب نے فرمایا تھا کہ تبرکات ہمارے واپس کیے جائے اب تبرکات واپس کی سلطلہ شروع ہوا حضر دارہ نیمہ مظلوم تم بتاؤ جب تبرکات آ رہے ہیں واپس جب ازغر کا گہوارہ آیا ہوگا تو کیا عالم ہوا ہوگا تبرکات آنا شروع ہوئے اس کے بعد شہزادی علی ازغر کا سر آیا جناب لیلہ نے لیا بڑھ کر چہرے پہ چہرہ رکھا بہن کیے ماتم ہوا اس کے بعد قاسم کا سر آیا جناب فرما نے پڑھ کر لیا اس کے بعد شہزادی علی ازغر کا سر اس کو لیا جناب رباب نے اس کے بعد مظلوم کربلا کا سر ایک جملہ کہہ رہا ہوں احساس کا جملہ ہے احساس کرنا جناب زینب آگے بڑھی ہوں گی نا جیسی امام حسین کا سر آیا ہوگا دوڑ کے لیا ہوگا لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب زینب نے جب امام حسین کا سر آتے دیکھا ہوگا تو شہزادی کچھ سہمی ہوں گی آپ پوچھیں گے کیوں میں کہوں گا کہ شہزادی کو قیال آیا ہوگا کہ اگر حسین نے پوچھ لیا اے زینب میں نے سکینہ کو تمہارے حوالے کیا میری لانگلی کیا ہے زینب نے سر کو گودھ میں لیا اے بھائیہ زینب کو مام کر دو سکینہ قید قانے میں جزاکم اللہ بس عزادارو بس مصیبت کی مندل ہے آج کون سا دن ہے آج چہلوم ہے تم اپنے ہندوستان میں ہر مقام پہ آج چہلوم بنا رہے ہو لیکن کبھی سوچا کہ پہلا چہلوم سید شہدہ کا کیسا ہوا جب پہلا چہلوم آیا تو کیا عالم تھا جب چہلوم آتا ہے نا تم سب اپنے گھروں میں نظر و نیاز کرتے ہو نہیں کرتے ہو کس کی نیاز کرتے ہو مولا حسین کی کربلا کے شہیدوں کی نیاز کرتے ہو کہ آقا کی نیاز ہو جائے چاہے غریب ہو امیر ہو مختصر سی ہو یا بڑی نیاز ضرور کرتا ہے میں کہتا ہوں تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تیرہ سو پچاسی سال کے بعد تم نیاز کر رہے ہو امام حسین کا چہلوم منا رہے ہو لیکن کبھی سوچا سید سجاد کا مقدر کہ جب پہلا چہلوم آیا تو ہاتھوں میں ہتھگڑیا ہے پہروں میں بیڑیا ہے گلے میں توکے کاردار اے پوپی امبا آج میرے بابا کا چہلوم جزاکم اللہ اور جو چہلوم جو چہلوم کا روایت ہے یہ چہلوم آپ کم انعقد کرتے ہیں چالیس دن کا اس چہلوم کی حقیقت سے آپ کو عاشنائی ہے اس چہلوم کی حقیقت یہ ہے کہ چالیس دن تک بعد قتل مجلوم کربلا چالیس دن تک پتہ توڑا گیا تو خون نکلا پتہ رٹایا گیا تو خون نکلا زمین و آسمان روحے ہیں آج جو آپ ماتم کرتے ہیں کبھی یاک کا ماتم کرتے ہیں کبھی زنجیر کا ماتم کرتے ہیں کبھی کما کا ماتم کرتے ہیں ارے کیوں نہ نظرانہ پیش کیجئے جس کی شہادت پہ زمین و آسمان سے خون اُبلا بس عزدہ دارو وہ منزل آئی کہ آج چہلوم کا دن اور چہلوم کا موقع ہے ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد دو چار جملے اور بچے ہیں مسائب کے مسائب ختم ہو جائیں گے عزدہ دارو یہ بتاؤ کل کربلا میں چہلوم ہوا ہے کل کربلا میں چہلوم ہوا ہے ساڑھے اکیس ملین لوگ کربلا میں تھے ہر جگہ کا شخص گیا تھا ہر ایک تھا چاہے وہ امریکہ کا ہو لندن سب گئے تمہارے ہندوستان میں بھی ہر گاؤں سے ہر شہر سے لوگ کربلا گئے کس لیے کربلا گئے تھے امام کا چہلوم کرنے کی چہلوم کرنے گئے تھے عزدہ دارانی میں مظلوم چہلوم کیا سب نے کیسے چہلوم کیا کس طریقے سے چہلوم کیا سب وہاں پہنچے تم بتاؤ کہ تمہارے ہر گاؤں سے نفسیاتی دو تین جملے ہیں تمہارے ہر گاؤں سے ہر شہر سے ہر جگہ سے کربلا لوگ پہنچ گئے جب سب طرف سے لوگ پہنچے تو کیا بی بی فاطمہ کربلا نہ پہنچی ہوں گی کیا پیغمبر نے پیغمبر نے ندا نبی ہوگی اے حسن اٹھو کربلا چلو اے زین العابدین کربلا چلو اے محمد باقر کربلا چلو اے جعفر صادق کربلا چلو امام رضا ہوں گے مشہد سے زینب آئی ہوں گی شام سے سکینہ ہوں گی کس طریقے سب پہنچ گئے ہوں سب سب کربلا میں ہوں گے سب کربلا میں پہنچ گئے ہوں گا یہ کافلہ کربلا پہنچا یہ جو کافلہ ہے پہلا چلو قیت خانے میں ہوا دوسرا چلو اہلِ حرم کا کربلا میں ہوا تھا ایک جملہ ہے مسائب کا اگر رو لینا تو بی بی کو نظرانہ پیش کر دینا حضر داروں سب لوگ کربلا پہنچ گئے سب لوگ کربلا میں آگئے سب لوگ کربلا میں موجود ہیں سارے ماسونی سارے سالحین سب کربلا میں موجود ہیں حضر داروں سب پرسہ کس کو دے رہے ہیں اس غریب ماں کو پرسہ دے رہے ہوں گے بی بی کو پرسہ آپ دے رہے ہیں بی بی کو پرسہ ماں بھی سب دے رہوں گے حضر داروں جب پیغمبر نے مولا نے سب نے پرسہ دیا ہوگا تو تمہیں بات بتاؤ ہم تیرہ سو پچاسی سال کے بعد آج یہاں کھڑے تذکرہ کر رہے ہیں مسائب بیان کر رہے ہیں تم آنکھوں میں آسو ہیں نہیں آنکھوں میں آسو ہیں سب غمگین ہیں نہیں سب غمگین ہیں سب کی آنکھوں میں آسو ہیں جن کے آنکھوں نہیں وہ سر تو جھکا ہوئے ہیں اب میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں ہم نے نے کربلا کا واقعہ دیکھا نہ ہم اس وقت وہاں موجود تھے لیکن میری زبان سے سن کے تمہارے آنکھیں نم ہو گئیں اب تم بتاؤ جب سب معصوم جمع ہوں گے اور بی بی فاطمہ نے مسائب پرنا شروع کیے ہوں گے اے بابا ہم کربلا بے بوجو تھے خاصن کا لاشا بابا لوا اکبر کے سیلے میں برجی لگی ازغر کے گلے میں تیر لگا اب باز کے بازوں کٹے کیا کو رام برپا سب نے مل گیا فاطمہ کو پرسا دیا ہوگا وہاں حسین اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے سابرہ کیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمارا فیس بک پیج بھی فالو کریں